شہر حیدرباد جے ان گروپ کے مالک محمد فاروق اور ان کے بھائیوں نے مل کر تولی چوکی نیو حکیم پٹ علاقے میں لاکڈان کے دوران رمضان کے بیچ غریب اور ضرورتمند لوگوں کو اناج اور میوہ تقسیم کیا اس موقع پر ایمیل ایک کوسر مویددین اور کارپوریٹر نصیر الدین کو بلا کر ان کے ہاتھوں سے اس کام کو انجام دیا گیا محمد مصطفیٰ کے ساتھ میں ایمیس علی کرائیم کنٹرول نیوز حیدرباد محمد مصطفیٰ 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 چھوٹو 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 میں جین فیکٹری ہم لوگ بردر سے جین فیکٹری ہم لوگ کا برائن جے کپڑے کا کام ہے ایکسپورٹ سرپلکس کا ہم لوگ کا اور جو یہ آج وہ یہ وقت پڑا ہے کہ ہم زندگی میں کبھی ہمارے دادا پردادا یا ہم لوگ کبھی ایسا کوئی ورڈ نہیں سنے تھے لوگ ڈان خیر یہ ورڈ ہمارے ساتھ میں آیا اور ساتھ میں بہت ساری مشکلیں بھی لے کے آیا اور ساری مشکلوں کو ہم ہلو ہلو کر کے حل بھی کرے سوپ مل کے الحمدللہ مگر چند لوگ ایسے ہیں اس میں چند کیا بہت سارے لوگ ایسے جو یہ لوگ ڈان کی وجہ سے بہت متاثر ہو گئے جن کو کھانے پینے یعنی ایسی بہت ساری چیزوں کی تکلیفیں ہو گئی ہم آپ مل کے تو ان کی پوری کمیوں کو پورا نہیں کر سکتے پھر بھی ہم لوگ جتنا ہو سکے جہاں تک ہو سکے تھوڑی تھوڑی مدد کرتے رہے آج بھی تھوڑی سی مدد کی ہمارے ایریا ایم ملے خوصر مہین الدین صاحب بھی آئے تھے الحمدللہ بہت ایکٹیو ایم ملے ہمارے پاس کے خیر ہمارے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ تو ہماری پہلے بھی ایسی کوششیں تھیں لوگوں کو مدد کرنے کی اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے کوئی موقع دیں گا تو آگے بھی ایسی کوششیں رہیں گے الحمدللہ جب سے لوگ ڈان ہوا فور دے سے ہم لوگ ہر آٹھ دن دس دن کو یہ رکھے پروگرام اور رہا سوال ہماری یہ پیکج میں ہم لوگ افطاری بھی رکھے ایسے چار پانچ بار بھی دیئے کیونکہ آج ماحول پبلک کا ایسا ہے کہ لوگ افطاری کو اگدم آوائٹ کر دیا نہیں وہ تو خریدنے کا بھولی گئے کیونکہ روز مرہ میں ایسے ان لوگ کو پریشانیاں آیا گئے بھی کہ افطاری خرید کے کھانے کی ان کے پاس اب اختیدارش نہیں ہے مطلب ان کا خریدنے کی سخت ہی نہیں ہے تو ہم لوگ ہماری پیکج میں الحمدللہ صاحب اب اس کا تو میں نہیں بول سکتا ہوں مگر بہت سارے فیملی کو ہم لوگ مدد کرے الحمدللہ اور آگے بھی اور کرے میرے والد صاحب ہے ماشاء اللہ زندگی تمام بہت ہی ایمانداری سے زندگی گزارے اور ہمارے کو بھی وہی ہدایت کرے اور اللہ تعالی آگے بھی ہمارے کوئی ایسے لوگوں کی مدد کرنے کیلئے اللہ تعالی وہ دینا ہمارے کو ہدایت دینا انشاءاللہ اور کریں گے بھی ہم لوگ انشاءاللہ ارسو چلر پیکج سے جس میں ایک چامل کا تھیلہ تھا پیکج تھا ایک آٹے کا پیکج تھا ایک فروٹ کا پیکج تھا الحمدللہ ایک فیملی یعنی چھوٹی فیملی ایک دس پندرہ دن ان کا آرام سے گزارہ ہو جائے وہ نیت سے ہم لوگ کام کیے الحمدللہ تو آگے بھی ایسی کرنے کا اور ارادہ ہے کریں گے بھی انشاءاللہ اور میں بول رہا ہوں کہ دیکھئے پیسہ ہر کسی کے پاس ہے اور بہت سارے لوگوں کا پیسہ نہیں ہے اور جن کے پاس پیسہ ہے ان سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا دل بڑھا کر لیجئے اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھئے ایک تو لوگ ڈان دوسرا ہے رمضان اللہ تعالیٰ فرمایا تم ایک روپے خرچ کریں گے ہم ستر گناہ اس کا ریفنڈ دیں گے آپ کو اور اتنا اچھا آفر اتنا زبدہ آفر لوگ ڈان میں اپنے کو مل رہا تو اس کا بھرپور فیدہ اٹھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمے پہ یقین رکھتا ہے انہیں بالکل رسول اللہ کی ہر ایک بات پہ یقین رکھتا ہے تو رسول اللہ بھی فرمائے ایک روپے کے بدلے میں ستر گناہ میں واپس اللہ سے آپ لوگوں کو دلاؤں گا ما شاء اللہ تو ہماری نیت یہ ہے آپ لوگ بھی انشاء اللہ پوری محنت سے جتنا ہو سکے یعنی سو پچاس دو سو تین سو پانچ سو ہزار دو ہزار دس ہزار پندرہ ہزار جیسی آپ کی سخت ہے وہ حساب سے لوگوں کی مدد کرئے ایک دوسرے کی مدد کرنے سے انشاء اللہ تعالی بڑی سے بڑی مشکل کو اپنا آسانی سے حل کر دے سکتے نیو حکیم پیٹ فائرنگ رینج جو ہمارے مجلی ستیان مطمئن کے افتدائی کے ذمہ دار جناب کلین صاحب جبران صاحب جناب مجید خان صاحب جناب شریف صاحب تمام نوجوان مل کر سابقہ میں بھی لاغڈون کے بعد صدر مطرم کی دعایت پر یہاں پر راشن کٹ دیئے گئے تھے اور آج پھر یہاں پر آج حکیم پیٹ فائرنگ رینج علاقے کے اندر خریب خریب تین سو چلہ راشن کٹ یہاں پر دیئے گئے جناب کلین صاحب کا جبران صاحب کا ان کے تمام ساتھیوں کا اور میرے افتدائی صدر مطمئن کا تمام کا میں شکریہ دعا کرتا ہوں اور اسی مقام پر نیو حکیم پیٹ میں بھی جی این جناب فاروق صاحب ان کے تمام برادرز مل کر وہ بھی ہمارے افتدائی کے ذمہ دار ہے وہ بھی آج چار سو راشن کٹ دیئے گئے میں ان تمام حضرات کا جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں ان تمام نوجوانوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے حکیم پیٹ کے نیو حکیم پیٹ فائرنگ رینج کے افتدائی کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ دعا کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ